موسیقی آئی ایف کا جو سٹاف لیول جو پروگرام تیہ ہوا ہے اس کے لیے میں ایک مرتبہ پھر جناب وزیری خزانہ کو اور احمس خزانہ سیکرٹری خزانہ جوہدری امداد اللہ بسار جیمن اف بی آر اور آہد خان چیمہ سیکرٹری پرائم انسٹر اور درجہ بدرجہ تمام لاو منسٹر صاحب کو اور تمام جو ہمارے ٹیم میمبرز ہیں کالیگز ہیں میں سب کو تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں اور آہ اس حوالے سے کہ آپ نے بڑی دل لگی سے اور جان فشانی سے آپ نے آہ اس آہ پروگرام کے لیے کام کیا بجٹ میں اگر ہم نے جب سٹرکل چینجز دے کے آنی ہے تو یہ ایجنڈا اس کے بغیر ہون سکتا کہ ملک آگے چلے اور آہ محیشت کو ہم نے مستاقم کرنا ہے آہ میکرو جو ہمارے جو نمبرز ہیں انڈیکیٹرز ہیں ان کو ہم نے آگومنٹ کرنا ہے تو اس کے لیے یہ ایک مشکل سفر تائے کرنا ضروری ہے اور اس کے لیے ہمیں تحمل برداشت محنت اثار اور قربانی کا مظاہرہ کرنا ایک لازمی جزب ہے اس کے بغیر یہ سفر مکمل نہیں ہو سکتا لہٰذا یہ جو سٹاف لیول جو ارنجمنٹ اب ہوتاہ ہوا اب اس کے بعد بورٹ بیٹھے گا ان کا جب آئی ایم ایف کا انشاءاللہ پروف کرے گا اب ہماری جو ذمہ داری ہے ہماری جو رسپونس بلیٹی ہے اس کا اب آغاز ہوا چاہتا ہے and this is the time now is the time that we have to act and act speedily and work tirelessly تب ہی یہ آئی ایم ایف کا یہ آخری پروگرام ہوگا اس ملک کی تاریخ میں جس کے حوالے سے پر ترکی اور خوشحالی کا ایک سفر کا آغاز ہوگا تو میں نے اس حوالے سے جانا کہ میں آپ کو تحسین پیش کروں اور آپ کو یہ میں یقین دلانا چاہتا ہوں پاکستان کو یقیناً اللہ کے فضل کرم سے اجتماعی کافشوں سے افرادی کافشوں سے انشاءاللہ پاکستان ایک عظیم خوشحال اور قابل اعترام ایک ملک بنے گا انشاءاللہ آج کی میٹنگ کی جو غرض و غائد یہ ہے اگر ہم نے پاکستان کو قرضوں سے جان چھوڑانی ہے آئی ایم ایف کا اس پروگرام کو آخری پروگرام ہم نے تصور کرنا ہے اور یقینی بنانا ہے اور آم آدمی دیکھیں جو ٹیکس دیتے ہیں ان کے اوپر آپ مزید ٹیکس لگائیں گے ایس اپریمیم فردوس کو ڈونٹ پی ٹیکس اور ایس اپینلٹی فردوس یہ جب تک کے بعد آپ کے دل اور دماغ میں ہمارے دلوں دماغوں میں سرائط نہیں کرے گی بات نہیں بنے گی آپ اگر بلکل آسان کام لیں گے اور یہ ٹیکس لگا دو جی اس نے تو ریٹرن اپنی فائل کرنی کرنی ہے بگوز یہ گورمنٹ کا ملازم ہے یہ کہاں جائے گا اور فلان تو اس طرح تو کبھی ملک ترکی نہیں کرے گا کبھی وسائل اور جو ہمارے جو رسورس جو ہیں فرہنچل وہ جمع نہیں ہوں گے آم آدمی کی آہ ترکی اور خوشحالی کے لیے اس کے زخموں پر مرم لگنے کے لیے تو اس کے لیے آپ کو ایک اپنی پوری سٹریٹیجی بدلنی ہے طریقہ کار بدلنا ہے اور آج جو دنیا میں جدید ترین جو ٹیکنالوجی ہے جدید ترین جو آہ جو آہ ایف بی آر کے ہمپلہ باقی ممالک میں جو انسٹیوشنز ہیں انہوں نے جو سٹریٹیجی بنائی ہے اس کو آپ نے اپنانا ہے بالکل اس سے بھی آگے بڑھ کر اب آرٹیفیشل انٹیلیجنز جو ہے وہ ہر چیز آہ بتا دیتی مجسمیں کھڑے کر کے تقریریں کرا دیتے ہیں اب کون چیز بچی ہے جس کے ذریعے آہ جو کوئی چیز آپ ایکسپوسٹ نہیں کر سکتے لہٰذا میری آپ سے یہ گزارش ہے دیکھیں میٹے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب میں سنتا ہوں کہ جی ہاں جی یہ تھا ورلڈ بینک کو ہم نے لکھا ہے یہ ورلڈ بینک ہمیں دے رہا ہے یہ ہمیں جائکہ دے رہا ہے یہ بہتی چیزہ جان چھڑا لے میں سے فنانسمنٹ شاہب کی موجودگی میں فنانس سیکری کی موجودگی میں اپنے میرے کالیگ کی موجودگی میں ایک دوانی کئی مرتبہ and this is the last time I'm saying whatever you need in the public interest in the national interest to collect the last penny which is our due right I will spend any amount of money to get those gadgetries which are required for this purpose because this is our national interest and it is our duty اور آپ عربوں کھربوں آپ کلک کرتے ہیں اور چند دو چار عرب پانچ عرب کے لئے آپ جلے جاتے ورلڈ بینک کے پاس اور دو دوسروں کے پاس یہ میں سمجھتا ہوں کہ قومیں اس طرح نہیں بنتی بالکل میں یہاں پر کوئی مثال نہیں دینا چاہتا جو کہ amount to self projection but آپ کو کئیوں کو پتا ہے کہ بڑے بڑے منصوبے تھے جہاں پر جی ہم ایڈی پر چلے جاتے ہیں جی یہ وہاں سے پیسے مل جائیں گے بھئی ملک کی اگر اپنی دار لوٹی اس میں مل رہی ہے تو خرش کر کے وہ دار لوٹی کو ہم قوم کے حوالے کریں وہ جو وسائل ہیں قوم کے حوالے کریں کہ جناب ہم جانا ہے ہم نے ورلڈ بینک بھئی ورلڈ بینک ایڈی پی ضرور جائیں جہاں پر واقعی ایک compelling reason ہے اور جہاں پر آپ کو آٹھ دس ارب روپے خود خرش کر کے کھربوں پہ لا سکتے ہیں تو ہمیں اپنے ذہن اور دماغ سے پوچھنا چاہیے کہ is this the right way is this the course میں سمجھتا ہوں کہ آج paradigm shift کا وقت آ چکا ہے مہربانی کر کے اپنی جو ویلٹس ان کو آپ tighten کریں اور قوم کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں اور ایف بی آر میں جو اسلاح اور جو changes ہو رہی ہیں وہ بلکل میں آپ کو بلکل honestly بتا رہا ہوں کہ میری کوئی انپوٹ نہیں کسی فرد کے لیے I am going by input of agencies and پیر جو آپ کی جو انفو ہے اس کو بنیاد بنایا گیا اور جو آپ نے ریکمنٹ کی ہے I went along کوئی میری پرسن likes and dislikes نہیں ایک ہی پرسن like that's national interest that we should rise above our likes and dislikes and then serve the national interest تو اس لیے یہ بات میں اور اس میں کوئی خلاف نے کسی حق میں جو نیشنل انفرس ڈیمانڈ کر رہا اس کو ہم لے کے چلیں گے اور اس میں کوئی سہون کوئی آنس مستیک ہے تو مجھے بتائیں we are prepared to rectify that لیکن سفارش سفارش سوال پیدا نہیں ہوتا out of question I will quit but I will not come under any pressure just you must know loud and clear and I want to make it loud and clear and then digitization کا سفار اب شروع ہو چکا ہے پرسنوں ایک اور نیا ایک سرپرائز دیا جیمن ایف بی آر نے چلے اگر وہ بات تھی تو مجھے تین مہینے پہلے بتاتے دے جی یہ پروگرام through ورلڈ بینک یہ ہوا تھا even if it was a part of the entire story or the entire exercise مجھے بتا دیتے ہم میکنجی کو لانے کے لیے پھر ہم سوچتے کہ لانے کے لیے لانا اور پھر اسی کو ہم argument کرتے اسی پروگرام کو ہم مزید اس میں جو چیزیں missing ہیں ان کو ہم لے آتے this was a certainly something which I didn't expect اور میں نے کل پرسنوں میں نے چیم ایف بی آر کو گزارش کی ہے کہ ابھی بھی کوئی چیزیں آپ نے مخفی رکھی ہوئی ہیں never mind I will not take any penultification put them on the table لے آئیں بلکہ جو ہو گیا ہو گیا اس کو لے آئیں اس کو ہم لے کے چلیں اس کو میں کچھ نہیں کہوں گا بلکہ آپ کو شہاباش دوں گا چلیں there آئے درست آئے لیکن اگر آپ نے ابھی بھی چھپن چھپا کیا چیزوں کو آپ نے چھپایا I will not tolerate that اس لئے میری آپ سے دست بستہ عرض ہے کہ آپ ان کو لے آئیں انشاءاللہ ہم بلکل اس کو لے کے چلیں گے جو ہو گیا ہو گیا ہم آگے لے کے چلیں گے وقت نہ جاہے کریں اور آگے چلیں ہم انشاءاللہ آپ نے جو اس دفعہ جو بجٹ جو سال ختم ہو اور فرنچل ائر اس میں آپ نے پچھل سال کے مقابلے میں 30% جو اضافہ کیا ریونو میں یہ قابل تحصین ہے کوئی شک نہیں میں اس کو آپ کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں but with a caveat کہ آپ کو وہ avenues جو کہ دھیلا ٹیکس نہیں دیتے ان کو آپ ٹیکس لگائیں قوم کو بتائیں کہ جناب یہ وہ areas ہیں جن کو اوپر کبھی ٹیکس نہیں لگایا گیا تھا ان کو اب دیکھیں agriculture tax I'm not speaking from my son انیس ستانوے میں پاکستان میں پہلی مرتبہ agricultural tax پنجاب میں ہم نے لگایا تھا PMLN نے لیکن اس میں بڑی اس کے اوپر ہم نے غور و فکر کیا تھا بارہ اکڑ کو تک کو ہم نے کسان کو اگزمٹ کر دیا تھا پر اس کے اوپر تھا اور پھر تھا بھی because the first time in Pakistan's history کہ agriculture کے اوپر کسی نے ہاتھ لگایا ٹیکس آج ستائیس سال گزر گئے جب پنجاب نے وہ ٹیکس لگایا انیس ستانوے میں تو باگی سوپوں بعد میں کچھ عرصے بعد سندن بھی لگایا لیکن ستائیس سال گزر گئے and there's no progress اور جی یہ سیلیلٹ کلاس کو ٹیکس لگا دو آئی فون پر لگا دو یہ یوزر پر لگا دو یہ بجلی پر ٹیکس لگا دو وہاں سے مل جائے گا اس دلطہ پہ ہم نے بلکل فیصلہ کیا آئی ایم ایف سے بلکل لگائیں گے ٹیکس اور الحمدللہ ہم نے صوبوں کے ساتھ کوڈنیشن کی انہوں نے بھی اس بات کو سمجھا اپریشیٹ کیا and again minister of finance and secretary of finance were instrumental آج جیما was the instrumental آسد گلانی کوڈنیشن with the provinces اور ہم نے ان سے کروایا اور مکمل ہو گیا تو اگر کوئی دل میں جذبہ ہو ایک تڑپ ہو اور یہ محسوس کرے کہ نہیں یہ ملک انٹرس میں آئیں تو پھر چیزیں سہل ہو جاتی ہیں اللہ تعالی اپنے خاص اپنے فضل اور کرم سے چیزوں کو اللہ تعالی اس پر کرم کرتا ہے میں نے آخری بات یہ کرنی ہے آپ کی پریزنٹیشن سے پہلے یہ جو آپ نے اس دفعہ جو ہے جو اوفیشل جو ہمارا ٹارگیٹ ہے ریونو کا ٹھرڈن ٹوڈین ریونو کا ٹھرڈنreen ہوں آئی جز جس میں آپ سرمائے کار کو آپ تصویر کو تنگ نہیں کریں گے بیج ہلن کو یعنی in the name of לیسین آپ میری بچا میہین یہ نہیں ہوگا authentれて این جنگ آپ دوست جنا اچ capturing اچmusi اچھلا نگ بے جنگ ان کو آپ نے سہلت دینی ہے ان کو آپ نے عزت کرنی ہے اور جہاں ٹیکس ڈیو ہے خواہ کوئی ہو دن میک آل افٹ گو آل آؤٹو کلیک دوز سمز اف منیز وچہ ڈیو ٹو دی نیشنل ایک چیکہ تو اس کے لیے مجھے آج آپ نے میں نے چیہ منٹ سے کئی مرتبہ بات کر چکا امید ہے کہ آج اس کے بارے میں وہ بتائیں گے اور آخری بات یہ ہے کہ مجھے جو جو جی ایسٹی تھا جنرل سیل ٹیکس کا جو آپ کی فورج جو آپ کی تھی ریسیٹس اور جو بالکل ایڈفزا اینا در میگا سکنڈ ایسٹرولڈ کہ سات سو پچاس ارب تھا اور اس میں سے پھر بعد مضایا کہ جی نہیں چھے سو ہم نے بلوک کر لیا اور یہ ایک ارب ساٹھ کروڑ پر ہم نے ریکوور کر لیا جو میں نے کہا دو سو دو پرسن انسینٹیف اس کے پر بھی دے دو اگر آپ امانداری سے محنت سے کام کریں گے تو اس کے لیے میں انسینٹیف پولیشی بلکل نہ میں ڈے ون سا سمجھتا ہوں کہ اس کو ہمیں لاغو کرنا ہے اس کو لے کے آئیں گے انسینٹیفیس اس کو لے کر آئیں گے انسینٹیفائیس اس کے لیے لئے جو ہر بھی کچھ مات پھر آئیں گے انسینٹیفیس اس کے لیے ایرادی سے محنم اور اس کے لیے یہ جانب دے میں شہر ہے اور اس کے لیے انسینٹیف پولیشی ب طال جس جو ہمیں لاغو کرنا ہے جو دیجیزن جو ہے آپ کی FB کی اسے ایماری کی خلاص رہاکی جو آف راکی جو ہم جہا پرسن باتا ہے وہ اور اس کو آپ میں نے کہا ہے ایک امبریلہ میں نے ان کے نیچے لے کے آئیں اور in a very uh coordinated and very uh you know comprehensive fashion اس کو ان کریں گے اور پاکستان کو دکھائیں گے کہ انشاءاللہ پچیس کوروان کو کہ جب نیت ہو جب ایک فیصلہ کر لیے جائے تو اللہ تعالیٰ راستی بناتا ہے With these words I'd like to thank you very much موسیقی